میں اور چرچہ کرنی ہے ایک کا لیپ تو ہو گیا ہے ساتھ میں ڈیویس لیپ آپ کو دھیانے کچھ دن پہلے ایک ریپورٹ آئی تھی اور موگن سٹینلے کی تھی جب میں کوئی یاد ہے وہ ریپورٹ کہتی کہ یہ تین ہزار جائے گا تو ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ سپورٹ جیتے گا یا پھر ریپورٹ جیتے گی تو فائللی وہ اور سپورٹ ہی جیت گیا یہ تین ہزار گیا نہیں لیکن اس سے پہلے پینتیس سو ہو گیا راجیش سر میں کو صرف آپ سے ایک سوال پتا کرنا ہے جن انویسٹرز نے انٹری لے لی ان کے لیے قریب آٹھ نو پرسنٹ تک کا ریٹن ہے بک کریں باہر آ جائیں پہلا پوائنٹ جنہوں نے انٹری نہیں لی انویسٹرز کی بات بول رہا ہوں کیا وہ تھوڑا مہنگا لے رہے ہیں کہ پانچ پرسنٹ آج ہی آج میں جو پڑھا آئی ہے ڈیپی جی یہ سٹاک آلماسٹ آگر ہم دیکھیں جو اس کے آل ٹائم ہائی تھے وہاں سے تو آلماسٹ آدھا ہو جگہ ہے تو پانچ پرسنٹ کا موو انویسٹر کے لیے کوئی زیادہ بڑا مائننگ اگر نہیں بھی لیے اور اگر لانکر کے حساب سے لے رہے تو کونسا نمبر ہے کونسا نمبر ہے یہ لیٹ انٹری ہوگی جنہوں نے لور سائٹ پہ انٹری لیے وہ جنہوں نے اپنے سٹاک لاؤس کو جو لو بنے تھے قریب 3350 کے آس پاس کے وہاں پہ اپنا سٹاک لاؤس رکھیں اور پوزیشن کو رائیٹ کرنا چاہی بکاوز جس طریقے کی سٹویشن اور جس طریقے کے ماحول کے قارن سارے فارما سٹاک میں آج مومنٹم بنا ہے تو یہ ایک دن کا مومنٹم نہیں رہے گا اگر یہ سٹویشن تھوڑی اور ایکسٹینڈ ہوتی ہے اسکلیٹ ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ فارما would be the one سیکٹر جہاں پہ واپس سے بائنگ کا روزان بنے گا اور جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی ایکسپیرینس کیا تھا فارما میں ایک تیجی بنی تھی کوویٹ کے ڈر کے چلتے تو وہ ہی آج واپس سے ماحول یہاں پہ بنتے ہوئے نکھ رہے اور مارکٹ میں فارما میں ویسے بھی اگر دیکھیں تو risk to reward point of view سے سارے سٹوک ایک attractive level پہ ہی اویلیبل تھے almost سبھی سٹوک 52 ویک لوگ کے آس پاس ہی trade کر رہے تھے اور وہاں سے ایک pullback بنا ہے تو ابھی تو صرف 5-6% کا ہی move بنا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ دیر نہیں ہوئی اگر یہ further اور extend ہوتا ہے کوویٹ کا fear factor تو ہمیں لگتا ہے فارما کی تیجی کنٹینی ہوگی ڈیویز لیب میں نیکس جو level اب بن سکتا ہے وہ 3650 کی طرف بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے 3650 کی طرف جا سکتا ہے اس پر آپ تھوڑا دھیان رکھے گا ایک اور بات 18200 کے نیچے پھر سے spot nifty آ چکا ہے یہ جو ڈر ہے یہ گھبرہت ہے یہ ٹپیکلی کئی بر مارکٹ کے اندر حاوی ہو جاتی ہے ویسے جیسے آجے بھی آپ کو بتا رہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے ہمارا دیش زیادہ سیکیور بھی ہے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے لیکن پھر بھی بازار بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے کر کے ڈسکاؤنٹ کرے گا ان پرائزنگ کے اندر 18200 کے نیچے